موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملانا مجبوری ہے یہ کہا ہے فردو شمیم نکوی صاحب اور ہمارے نمبر گیمز پورے نے اسی وجہ سے ہم نے سمجھوتا کیا ہے اور آج صحافیوں کو بھی دھمکی دی گئی فردو شمیم سے جب سخت سوالات ہوئے اور فردو شمیم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی مرکز میں گورنمنٹ ہے اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اسی کے ساتھ تحریک انصاف ایک بہت بڑا یوٹن ہے کہ ایم کیوم کے ساتھ ملنا کیونکہ خان صاحب نے تین پارٹیوں کو تین لیڈرز کو بڑا سخت ایک سب سے پہلے شیخ رشید کو کہا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہیں بناوں گا اب ان کے ساتھ ہیں دوسرے سب سے بڑے متحدہ کے قائد کو اور پارٹی کو کہا تھا کہ یہ جو ہیں نا قاتل ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو کبھی ملا بھی نہیں جا سکتا آج اس پارٹی کے ساتھ وہ ساتھ بیٹھیں اور چودری برادران کاف لی کے ہمیشہ ان کو ڈاکو کہتا تھا کرپٹ کہتا تھا آج ان کے ساتھ بھی ہے اسی پہ اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا انہس پردوائے صاحبہ تحریک انصاف کی رہنمائے پریزیڈنٹ ہیں سن کی تحریک انصاف کی اور ایک دو دن کے اندر وہ ایم اینے کا حل بھی لیں گی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام اتنا بڑا یوٹن دیکھیں یوٹن کی بات نہیں ہے جہاں تک ایم کی ایم کی بات ہے ایم کی ایم کی بات ہے شیخ رشید کا تو قصہ بہت پرانا ہو گیا بہت پرانے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ایسے ایسے لیکن اس کے بات وہ کہا تو تھا نا وہ حقیقت تو تھی نا لیکن خیر کہنا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کہنا جو ہے یعنی کہ لیڈر میں کال آف فیل میں تضا دو جو کہے وہ غلط ہے وہ جوٹ ہے یعنی کل دوسری بات کہیں گے آپ یہ دیکھیں کہ شیخ رشید کے ساتھ وہ پچھلے چار سال سے تقریباً ہیں ٹھیک ہے اور شیخ رشید ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کا کیا ساتھ دیں گے لیکن بارہ شیخ رشید جنہوں نے تانگا پارٹی کہا تھا وہ خود اس طرف آگئے اور امران خان نے چپڑا سی کہا تھا انہوں نے تانگا پارٹی کہا تھا دونوں مل گئے دونوں کے مفادات ایک ہوئے دونوں مل گئے یہ پرانی بات ہے ٹھیک ہے ایمکی ایم کی جہاں تک بات ہے وہ یہ کہ ایمکی ایم کا لیڈر اب وہ نہیں ہے کیونکہ لیڈر غدار تھا لیڈر قاتل تھا اور لیڈر سے ہی سارا فقت مرتا ہے کیونکہ خان صاحب یعنی کہ لیڈر گئے اس کی ٹیم کے ساتھ ملنے میں کوئی کبھات نہیں ہے نہیں بلکل جب وہ ٹوڑ گئی تین ہی سو بکھر گئی پھر دو شمیم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ہم اسی لیے ان کو ساتھ لیا ہے ان سے ہاتھ ملایا ہے مجبوری ہے ہماری نمبر گیمز ہمارے نہیں ہیں نمبر گیم کی جہاں تک بات ہے اس کو مجبوری کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایک خاص نمبر چاہیے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے سینٹر میں آنے کے لیے صبح میں آنے کے لیے ہر چیز کے لیے آپ کو ایک خاص نمبر چاہیے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ مجبوری اس طرح کی کہ خدا نہ خواستہ ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی کیسے بنے گی آپ کے پاس نمبر گیمز کی ملا اگر بنتی تو آپ ایم کیوم کے پاس کیوں جاتے کس وجہ سے جاتے میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس لیے گئے ہیں کہ اب یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں اب اس میں جتنے لوگ ہیں وہ الٹابائی کے ساتھ نہیں ہیں الیکشن سے پہلے آپ کی جب کمپین چل رہی تھی ایم کیوم نے کہا عمران خان کو کراچی کے اوپر جو ہے نا مسلط کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر ڈاریکٹ الزام لگا رہے تھے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہہ رہے تھے طالبان خان ہے سب کچھ ہیں اسی کے ساتھ آپ نے اتحاد طالبان خان تو ہر پارٹی نے کہہ دیا ان کو جس بگاوز کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے مذاکرات کرنے چاہیے ہیں طالبان سے کیونکہ اب آپ دیکھیں امریکہ آگیا ہے اس بات کے اوپر اتنے سال کی شکست کے بعد اب وہ اس بات پر آگیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے علاقے کی پیداوار ہیں طالبان اغوانستان کی جس کے اوپر آج تک کوئی حکومت نہیں کر سکا ہم پچھلی ہیسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گوھروں نے کتنی کوشش کیے بریٹش ان لوگوں نے ان کے اوپر حکومت کی جا سکی آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا رشیہ نے کیا اہم کیوں کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا ہے آپ کے کارکنان آپ کی پارٹی احضم کر پائے گی کیونکہ آپ کے فیصل صاحب نے جو ایم اے نے ہو کر فیصل وارڈا صاحب ایم اے نے ہو کر وہ عدالتوں میں گئے ہیں وسیم اختر کے اخلاف کرپشن کے اوپر ایک طرف تو آپ ان کو کرپشن کے اور دوسری بات شمیم صاحب نے آج ہی وسیم اختر کے حوالے ایم کیوں کو انہوں نے لے ڈوبایا تو ٹھیک ہے رہے وہ کرپٹ بھی وہ چور بھی وہ پھر بھی آپ ان کے ساتھ آپ ان کے در پہ گئے آپ ان کے گھر گئے آپ کا جہانگیر ترین ان سے ووٹ مانگنے گیا ایم کیوں آپ کے پاس نہیں آئی تھی آپ ایم کیوں کے پاس گئے بلکہ ایسا ہی ہے لیکن ساری بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کا اعتصاب ہوگا اگر یہ لوگ بھی کرپٹ ہیں جو چار نمبر لے کی آئے ہیں اور یہ ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اگر یہ لوگ بھی کرپٹ ہیں تو ان کا بھی اعتصاب ہوگا خان صاحب نے کہا سب سے پہلے میرا اعتصاب ہوگا تو بچے کا کوئی بھی نہیں یہاں آپ اگر اتحادیوں کا اعتصاب کریں گے تو آپ کی گورنمنٹ چلے گی کیونکہ نمبر کم ہو جائیں نو ووٹ آپ کانفیڈنس آ سکتا ہے کس طرح تو پھر تو آپ کے حکومت گر جائے گی گر جائے کیا آپ برداشت کر سکیں گے بلکل برداشت کر سکیں گے اس لیے کہ خان صاحب نے کہا ہے میں سب سے پہلے اپنا اعتصاب کروں گا کسی کے اعتصاب سے پہلے ان کا اپنا اعتصاب ہوگا جو آدمی اس حد تک آ جائے حضرت عمر کی طرح پہ پوچھ لیں ان سے کہ اپنی کرتا کیسے بنایا تو وہ اس کا جواب دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب نہ دیں جب اپنا جواب دیں گے تو وہ دوسروں کا بھی جواب لیں گے کہ تم نے اتنا بیسہ کہاں سے کمائیا کس طرح تمہارے پاس کراچی کے اندر آپ کو ایک فتح ہوئی ہے آپ کو ایمکیوم کا ووٹ پڑھائے کس طرح پڑھائے کیا ہوا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے جب آپ نے ایمکیوم کے ساتھ اتحاد کیا آپ کی فتح شکست میں تبدیل نہیں ہوئے کیونکہ لوگ آپ سے مایوس ہوئے کہ بھائی ان کو تو ہم نے ووٹ دیا تھا یہ تو انہی کے ساتھ مل گئے انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہی اتحادی مایوس نہیں ہوئے اس لیے مایوس نہیں ہوئے کہ ان کو پتا ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان اپنی کہی ہوئے بات سے بلکل نہیں پھرے گا اس نے آج تک جتنے باتیں عمران خان نے جتنی کہی ہوئی باتیں کہی اس سے مکر گیا ہے لیکن یوٹن کی بات جہاں تک آپ لوگ کہتے ہیں یوٹن ایک حساب سے بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں پھر آپ یوٹن لیتے ہیں اور اس بات کو لگے کرتے ہیں عمام کیسے اعتماد کرے گی عمام کیوں نہیں کرے گی ان کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یعنی کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ جو چیز بھی کرنے جا رہے ہیں وہ کرسی کے لیے کرنے جا رہے ہیں نہیں اقتدار کے لیے کرنے جا رہے ہیں کرسی کے لیے نہیں کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی ان کو حکومت ملی ہے وہ سٹرانگ ہو جائے پھر وہ جب اعتصاب شروع کریں گے تو ایک ایک کر کے حرک کی باری آئی گیا خان صاحب میں ایک میٹنگ کی ہے بڑی امپارٹن میٹنگ کی ہے اس میں کہا ہے کہ میری پارٹی کے اندر جو ٹکیٹس بکے ہیں قرید و فروغت ہوئے ہیں میں اس کے اوپر بھی چھان بین کروں گا کیا 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 اس میں جس کا نام آ رہا ہے وہ سب سے بڑے دو اہم طاقتور بندے ہیں ایک تو سب سے زیادہ علیم خان ہے اور دوسرا جو ہے جہانگیر ترینے ان کا حساب کریں گے وہ کیوں نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے مجھے بتائیں جب وہ اپنا کر سکتے ہیں تو دوسروں کا کیوں نہیں کریں گے اپنا کیسا حساب انہوں نے کیا ہے کیا مطلب ہے کیسا کیا ہے انہوں نے کرپشن کیا کی ہے جو اپنا حساب کریں گے ان کی ٹیم نے کی ہے انہیں ان کی ٹیم نے اگر کیا ہے تو انشاءاللہ ان کا ایک ایک کر کے حساب لیں گے جو پارٹی چلا رہے ہیں جو خرچہ کر رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کو زندہ رکھا انہی کا حساب کریں گے امران خان کر سکیں گے اپنے بیٹے کا جب انسان کر سکتا ہے اسلام میں تو یہی نا بیٹا یا بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کٹو تو یہاں پہ اگر ان کے دوست اس چیز میں انوالو ہیں تو وہ ضرور ان کا ہاتھ کٹے گا ایک دوسرا کیس ہوا ہے کوٹ کے اندر کیس ہوا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے کیونکہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری پہ وہ پورا نہیں اترتے انہوں نے نومینیشن پیپر کے اندر اپنی بیٹی کو جو ان کی بیٹی ہے سیتا وائٹ سے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا اس کو منشن نہیں کیا اب سیتا وائٹ کا قصے کو تو میرے خاند میں اندر ہے تو ہونے دیں یہ ضرور نونلی کا کوئی بندہ ہوگا اور کون ہوگا وہ ان میں سے ہی کوئی ہوگا جس جا کے یہ بات کی ہوگی کیونکہ سیتا وائٹ کو فوت ہوئے بھی زمانے گزرتے تو اس کے بعد آپ اس کی بیٹی ہے نہیں ہے یہ خان صاحب کو پتا ہے اس ماں کو پتا ہوگا اس کا کوئی ابھی تک ثبوت نہیں ہے ایک ثبوت ہے میں آپ کو بتا تھا ایفی ڈیوٹ ایک جمع ہوا ہوا ہے اس ایفی ڈیوٹ میں عمران خان نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو خالہ اس کی جو ہیں اپنے پاس رکھے ٹیک کیر کرے آئی ایف نو ایشو ایک ڈاکیومنٹ ہے تو ہوتا رہے پھر کیا ہوا تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا نومینیشن پیپرز میں ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا تو بس یہ مسئلہ بہت زیادہ ذاتی مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ نہیں ہے پولیٹیشن پبلک پراپرٹی ہوتا ہے وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں ایسی بھی کوئی بات ہم اس کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں اور اگر یہ ایسا ہے تو عدالت خود اس کا جواب دیکھیں ٹھیک ہے ایم کیوم کے ساتھ سن کے اندر آپ کا اتحاد یہ بنے گا آپ پوزیشن کا کہ آپ پیپلس پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے ادھر بھی ساتھ ہوں گے سن میں بھی ساتھ ہوں گے کیونکہ یہاں تو آپ کی میجورٹی نہیں ہے یہاں تو آپ کی حکومت نہیں بنے گی پیپلس پارٹی کی حکومت بنے گی ساتھ ہوں گے کیپلس پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بلکل کیپلس پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے وہاں پہ جو بھی قدر مچ چکا ہے وہ نیب بلا رہی ہے سب کو تو سب جائیں گے اس میں جی ڈی اے بھی ہوگا جی ڈی اے کے لوگ کہہ رہے ہیں جب ہمارے سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے ہمارا نقصان ہوا ہے کیونکہ انٹیئر سن میں یہ ہماری سیاسی غلطی تھی انٹیئر کے لوگ یہ کتنی شدید زیادتی ہے کس کدر شدید زیادتی ہے آپ جانتے ہیں کراچی میں پڑھے لکے لوگ ہیں وہ قوم جو پاکستان بنا تھا ساری بیروکریشی ان کے پاس تھی ساری وزارتیں آلموسٹ ان کے پاس تھی آستہ آستہ ان سے کتابیں چھینکے ان کو گنز پکڑائی گئیں اور غلط رستے پر لے کے جائے گیا لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوا ہے ان کی میں آپ کو بتاؤں میکسمم عورتیں ہمارے ساتھ تھیں جب ہماری دور ٹو دور میٹنگ ہوتی تھی ہم لوگ جاتے تھے ملاقات کرتے تھے کارنمیٹنگ ہوتی تھی تو عورتیں آلموسٹ ہمارے ساتھ تھیں مردوں کا مجھے اس لیے نے بتا کہ میرا بہت زیادہ کانٹیکٹ ان سے نہیں ہے تو وہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں ہمیشہ کے پڑھے لکھے ہیں آپ نے کراچی کے اندر آپ کا ایمینے جیت کے آیا ہے ایک ایمینے جیت کا وہ استیاری ہے آپ نے کس کس طرح اس کو دیا وہ استیاری ہے بھاگا ہوا ہے مفرور ہے تو پکڑ لیں گے پولیس والے تو ہم نے کیسے ان اس کو ایمینے کی ٹکٹ جنرل سیٹ پہ دیدی نہیں نہیں پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا ہاں تو ہم پتا نہیں ہوتا لوگوں کو ٹکٹ سے دیتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے سارے تو اس طرح کے نہیں ہے نا کوئی ایک آدھ اگر بیچ پہ نکل آتا ہے اس ٹائپ کا تو وہ یہ تو نہیں کہ خان صاحب اس کو پروٹیکٹ کر کے بنی گالے میں بٹھا لیں گے اگر وہ غلط ہے اگر اس کی مفرور ہے اور اگر اس کو پولیس وانٹڈ اس میں ہے تو جائے گا ایماندار بتائیں امران خان کو اپنے ایمینے کا پتا نہیں ہے کہ وہ استیاری ہے وہ عوام کے خدمت کیا کریں گے وہ ملک کو کیسے سواریں گے کرپسن کیسے ختم کریں گے اپنے لوگوں کا جس کو پتا نہیں ہے آپ کے پاس بے انتہان آلج ہے لیکن پھر بھی آپ ہنڈر پرسنٹ نہیں جانتے کسی بھی چیز کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اس میں فرق ہے یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے اپنے ایمینے کا پتا نہیں ہے پتا ہوگا یا نہیں ہوگا کیوں چپ رہے کیوں خاموشا کیوں ٹکیٹ دی کراچی کی قیادت سے پوچھنا چاہیے تھا آپ نے استیاری بندے کو کیوں ٹکیٹ دیا کون ہے مجھے تو نہیں پتا اس کے بارے میں اسلام صاحب اسلام کون اسلام یہاں کا ایمینے ہے جو ابھی جیت کے آیا ہیں اسلام خان صاحب کیوں بات کر رہے ہیں اس نے اسمگلنگ کے اوپر اس کا کیس تھا تو پروو ہو جائے گا پروو ہے مجھے استیاری ہے مفرور ہے مفرور کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو صحیح بات بتا ہوں آپ پوچھ سکتی ہیں آپ معلوم کر سکتی ہیں ہمارے بیچ میں ہر وقت وہ ہوتے ہیں اگر مفرور ہوتے تو نظر تو نہ آتے دیکھیں آپ کے خلاف ایک بڑی اپوزیشن ہے آپ مرکز کے اندر پیپلز پارٹی نورڈیٹ سب آپ کو ٹف ٹائم دیں گے آپ اسی طور اتنے بڑے ایشو اس ملک کے اندر ملے ابھی اسی حصد عمر صاحب کہتے ہیں کہ معاشی مسئلے بہت زیادہ ہیں بہت جانتے ہیں آپ کو حل کر رہے ہیں نا آپ نے لوگوں کو منڈیٹ دیا ہے پانچ سال آپ کو حکومت کرنی آپ کریں گے نا ابھی تو اوت نہیں لیا ابھی سے حل کر کے بٹھا جاہر بات ابھی اوت لینے جا رہے ہیں نا آپ کو ابھی آپ کی حکومت بنے گی ہے ابھی بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی آپ کا نمبر گیم پورے نہیں ہے آپ کو کوئی شرط ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات ہے ہمیں اور جس دن ہماری عقوبت بن گئی بلکہ اس سے پہلے سے ابھی سے انہوں نے پرابلم سالف کرنی شروع کر دی ہیں ایسا دو مر کی گفتگو میں روزانہ کے حساب سے ٹی وی پر سن رہی ہوتی ہوں تو وہ ماشاءاللہ اس چیز پر چل پڑے ہیں رستے پر جس پر بہت جلدی یہ لوگ ان چیزوں کا سلوشن نکالیں گے اور پاکستان انشاءاللہ کارس پری ہو جائے آپ ابھی تک جہاں آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہیں وہاں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ جو یونیفکیشن بلک خرید و فروغ کے ہارس ٹیڈنگ کے خلاف تھے آج آپ وہی چیز کر رہے ہیں کاف لیٹ کے ثروب ہارس ٹیڈنگ نہیں ہم کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو جی تیوی پارٹی ہوتی ہے ازاد امید بار اس میں آتے ہیں اسی طرح وہ سارے آ رہے ہیں آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں ایک تو آتے ہیں بھیجے جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو جتوایا ہے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا کھڑا میدان دیا ہے بائیس سال کی محنت کے بعد ایک آدمی اگر سب شیاسی جمعاتیں کری وہ تو ہیں ہی فروڈی ہے سارے جھوٹے ایک نمبر کے انہوں تو یہی کیوچ کہنا ہے پی ٹی آئی اس طرح نہیں آئی ہے اگر اس طرح آنا ہوتا تو خان صاحب بہت پہلے اپنے لیے اقتدار چوز کر چکے ہوتے ہیں ان کو جاولک نے کہا ان کو نماز شریف نے کہا ان کو مشرف نے کہا کیا کہ آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں جی نہیں یہ ہوئی جی وزیراعظم بور سے بنتا ہے جیسے برزی بنتا ہے انہوں نے ان کو آنے کی حکومت میں آنے کی دعوت دی کیسے آتے ہیں نا نا مجھے آپ بتا دیں کیسے آتے ہیں کوئی منسٹری دینے تھے کوئی اچھی منسٹری کے لیے آتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کو اکنالیج نہیں کیا وہ میند کر کے ہیں ہم بائی سارے ہیں جب ان کا ریفرنڈم ہوا تھا عمران خان نے فلی طرح اس کو سپورٹ کیا تھا دیکھیں پرویز مشرف جب آیا تھا تب ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ he is a very very honest person پاکستان کے ساتھ بہت سے انسیار ہے آج ہم 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 ہی سمجھ رہے کہ عمران خان very very honest عمران خان ایس اعتدار میں آئیں گے تو پتا چلے گا نا پتا تو ظاہر ہے چلے گا برتا انسان جب کسی کو ہے تو ہی اسے پتا چلتا ہے لیکن فی الحال ان کی جو past life ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ he is not a liar وہ جھوٹے نہیں ہیں بالکل وہ جو بات کہتے ہیں جو کمٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور بائیس سال کی ہسٹری ان کی سیاست کی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جس چیز کو کمٹ کیا اس چیز کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی سندھ کے اندر گورنر کس کو کرنے جا رہے ہیں عمران اسماعیل کا نام چل رہا ہے کنفرم ہے نہیں میں بالکل اس بات میں کوئی اس چیز کو کنالیج نہیں کرتی ہوں کہ کس کا نام کنفرم ہے بہت سارے اچھے بہت سارے پرانے لوگ جو کام کر رہے ہیں اور بہت سنسیر ہیں فردو شمیم جو زبان استعمال کر رہے ہیں جو اسٹیٹمنٹ دینے پارٹی پالیسی ہے یا خود نہیں خود کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں عمران خان اس کے پیچھے نہیں ہے نہیں نہیں اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کے پیچھے عمران خان نہیں ہے کتنی غیر غیر جمہوری پارٹی ہے کتنی پارٹی اسٹیکچر نہیں ہے کہ کراچی کا پریزیڈنٹ پریس کانفرنس تو خود ہی کر رہے ہوں گے اگر کوئی غلط لفظ انہوں نے کہا ہے مجھے اس کا نہیں بتا کہ انہوں نے کوئی غلط لفظ استعمال کیے ہیں بیچ میں میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں جو ایم کیوں کے لیے انہوں نے کہا ہے پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ ذاتی اس کے اسٹیٹمنٹس ہیں پارٹی کے نہیں ہے ایسا پریزیڈنٹ کراچی امران خان کے نہیں ہے یہ اتحاد کیسے جلے گا ابھی ایم کیوں بھی پریس کانفرنس کرے گی کہ اس لوگوں کے ساتھ تو ہمیں ہم کیسے چلیں گے جو ہمارے اوپر الزامات لگائیں گے ابھی حکومت ہی نہیں ملی ابھی سے آپ پریشان پریشان تو ہونا ہے ظاہر ہے ہمیں we are not experienced people ٹھیک ہے کوئی تیس سال کا ہے کوئی پچاس سال کا ہے کوئی پچاس اس سے بھی زیادہ سال کا ہے ان لوگوں کو experience ہے سیاست کا ہمیں experience نہیں ہے ہم پہلی دفعہ آ رہے ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی ہم سے اچھے کام بھی ہوں گے لیکن جو commitment کی اچھے کام ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے ایک دو الفاظ برے بول دے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بات کیوی کو negate کر دے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جو commitment کیا ہے خان صاحب نے وہ ضرور پورا کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے رہتے ہیں آپ کو تجربہ نہیں ہے پاکستان کوئی تجربے گا ہے آپ بھی آئیں گے ملک کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو پہلے لوگ کر دی گئے کیا حشر کریں گے ہم آپ کو تجربہ نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑھ رہا ہے اس سے کیا فرق پڑھ رہا ہے کی تجربہ نہیں ہے لیکن کیا ہم ملک کا پیسہ لوٹ کے لے جائیں گے ہم کیا آپ اپنے ملک کو بیشتے ہیں کیوں کیوں جب حقوقوں تو ہوگی نا سب پتا چلے گا نا کہنے سے تھوڑا ہی ایک آدمی آپ کو نظر نہیں آ رہا پچھلے بائیس سال سے وہ کیا کر رہا ہے وہ باہر سے کم آئے وہاں پیسہ لاکھیں پاکستان میں لگا رہا ہے آپ سمجھ رہے کہ یہاں سے لیچے وہ کئی اور چل جائے گا وہ جا کے کس کو دے گا اپنے بیٹوں کو اپنی ایکس وائف کو جو پہلے سے ہی دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اگر اس کو پیسے کے لالش ہوتا تو جبائمہ سے طلاق کے وقت میں کروڑوں اربوں بلین وہ کمان چکا ہوتا وہ آدمی اس طرح کا نہیں ہے اس کا سارا پاس بتاتا ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن امران خان اقتدار کا بوکھا تو ہے نا اقتدار کے لیے تو جد و جد کر رہا ہے نا اقتدار کے لیے کرنا سیاست میں کیوں آئے میں بھی جب آئی تھی میں کبھی سوچ نہیں سکتی کیوں آئے اقتدار میں کیوں آئے اقتدار کرسی کے پیچھے نہیں بریک کے بعد نصرت واحد صاحب ویلکم بیک آپ کہہ رہی ہیں کہ امران خان جو ہے اقتدار کے لیے نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں نا اقتدار کے لیے ہیں پھر تو وہ ایدی صاحب کی طرح کام کرتے سیاست میں نہیں آتے خدمت بھی ہو جاتی سب کچھ ہو جاتا ایک دوسری ہاسپیٹل لے لیتے ایک دوسری نمل یونیورسٹی کر دیتے پھر اقتدار میں کیوں نہیں آپ کہہ رہی ہیں وہ اقتدار کی وجہ سے نہیں آ رہے تو وزیراعظم کیوں بن رہے ہیں حکومت کیوں بنا رہے ہیں لوگوں سے منڈیٹ کیوں لیا دیکھیں نا جدو جہد کیوں کی اس کی وجہ کیا تھی بتاتی ہوں میں وہ آدمی جس دن سے سیاست میں آیا ہے اس دن سے وہ یہ کام اس کے آنے سے پہلے کر رہے ہیں بلکہ جب وہ جیتے تھے کرکٹ اس سے پہلے سے انہوں نے ہاسپیٹل بنانا شروع کر دیا تھا اس کے بعد سے وہ مسلسل یہ کام کر رہے ہیں نیکی کے جتنے کام ہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ ہاسپیٹل بنا رہے ہیں وہ نمل یونیورسٹی بنا رہے ہیں لیکن حکومت سے باہر رہے ہیں خود ہی بنا رہے ہیں چیئرٹی سے بنا رہے ہیں لوگوں نے ان کو سپورٹ کیے نا لوگوں نے ان کو پیسہ دیا نا پاکستان کے لوگوں نے چیئرٹی دیئے خیرات دیئے خود اپنے پیسے تو نہیں بنائی نا اپنے پیسے جتنے تھے وہ تو لے کے آ گئے کیا نمل یونیورسٹی کو کیا شوکت خانم کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا نہیں بلکل نہیں لوگوں کو بتانا ضروری ہے جتنی جہالت یہاں پہ ہے لوگ تعلیمی آفتہ نہیں ہیں آپ پاکستانیوں کو جائل کر رہی ہیں ہاں ہیں نا کیوں لوگ پڑھے لکے نہیں ہیں پڑھے لکے ایٹ پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے کراچی کے لوگوں نے آپ کو وورٹ دیا ہے آپ کو کراچی کے لوگوں نے پڑھے لکے لوگ نہیں ہیں خدا کواستہ بلے باس رہے آپ دیکھنو وورٹ تو دیا ہے نا یہ کوئی بات برا کرنے کی آپ بات نہیں کرنے ہیں اب بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا آپ کو لوگوں نے پڑھے لکے میں کہہ رہی ہوں ایٹ پرسنٹ ہے صرف ایٹ پرسنٹ ہے پاکستانی جو کہ تعلیمی آفتہ ہیں اس کے بعد ساری قوم آپ کی جاہل ہے پشلی حکومت نے کیا کیا ہے سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ جا کے دیں کہ وہاں پہ کس طرح لوگ غربت میں اور افلاس میں زندگی ہزارے ہیں تعلیم تو بہت دور کی بات ہے تعلیم تو یاشی ہے خان صاحب حکومت سے باہر رہ کے پورا پاکستان نہیں سمار سکتے تھے پورے پاکستان کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تو آئے ہیں تعلیم کے لیے آئے ہیں تعلیم کے لیے آئے ہیں ہر چیز کے لیے آئے ہیں ہر چیز بہتر ہوگی ہر چیز بہتر ہوگی تعلیم کے سازل سید پولیس میں کمہکمہ جو چیزیں ہیں یعنی کہ آپ کو جس نے ووٹر نے ووٹ دیا ہے وہ جاہل ہیں ایک میری بات سنیں میں نے کہا ہے پاکستان میں ایٹ پرسنٹ صرف تعلیم ہے باقی تمام لوگ انپڑ ہیں انپڑ ہیں وہ پڑھنے نہیں سکتے جب ایک آدمی جب گھر سے باہر نکلے ہی نہیں ہے اس نے سڑک کروس کی نہیں ہے اس نے امنا ویلج سے آگے وہ کہیں گیا ہی نہیں ہے تو اسے کیسے پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر نائنٹی فورٹی سیون میں یہ پاکستان بنتا ہے قائد اعظم محمد علیہ نے پاکستان بنایا سیاسی جد و جہد سے اس ملک کے اندر جنرل زیاء کے خلاف ہو ایک سٹرگل چلتی ہے حد سے زیادہ نائنٹی سیونٹی میں بٹو صاحب کو ووڈ پڑتا ہے یہی لوگ لوڈو پہ ہیں ایم آٹی کی تحریک ہو اے آٹی کی تحریک ہو یہ لوگوں کو شہور نہیں ہوتا تو یہ سٹرگل کس طرح کرتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیونٹیز میں پھر بھی پاکستان نے ترقی کی تھی جب اس کے بعد سے جو حکومتیں آنے شروع ہیں جالحق کے بعد سے وہ صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آئیں ہیں چاہے وہ بیوز فارڈی کی حکومت ہو چاہے وہ نوازلی کو یہ ساری چیزیں پروف کے طور پر موجود ہیں عدالتوں میں ہر جگہ کے انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے کیا کیا ہے مجھے بتائیں اتنا پیسہ اتنا پیسہ شہباز شریف کے جو نئے کیسز آ رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنی اس گورنر وزیراعلا ہاؤس کے لیے استعمال کیے کوئی ہسپیل بہتر نہیں ہوا کوئی سکول بہتر نہیں ہوا کلیم بہت سارے آ جائیں گے اشتہاروں میں کہ یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا ہم نے اتنی بڑی بڑی سٹڑکیں بنا دی جو پہلے بارش بہ کے نیاغرہ فال بن جاتی ہے تو یہ بات نہیں ہے بات وہ ہے کہ کام آپ کریں اس طرح کا جو ایور لاسٹنگ ہو جیسے بھٹو نے سٹیل میل لگائی بھٹو نے نیوکلر کا کیا پھر اس نے وہاں پہ ٹیکسلا میں اس نے چائنہ کا پہلے لگائی خیبر پکٹنکہ میں آپ نے پانچ سال ایسا کام کیا جو ایور لاسٹنگ ہو جس کو یاد رکھا جائے بالکل تعلیم تعلیم تو پھر آپ کریں گے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ جائیں بھائی جنرل بات کر رہی ہوں کہ پورے پاکستان میں ایٹ پرسنٹ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ بھی وہ آپ نے کہا نون لیگ نے پیپلس پارٹی یہاں ایم کیوں نے انہوں نے کرپشن کی تباہی کی آپ کہہ رہی ہیں اس کے اوپر کرپشن کی تباہی نہیں یہ کرپشن کی کرپشن کی تباہی کی آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس ٹیم کے جتنے بھی لوگ تھے سب آپ کی پارٹی میں ایک مند نظرمند گوندل پیپلس پارٹی چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آئے شاموند قریشی ان کی پارٹی سے آپ میں آئے ٹھیک ہے بابر عوان صاحب پیپلس پارٹی چھوڑ کے آپ کی پارٹی ہیں پرویز مشرف کاف لیگ پیپلس پارٹی سے فواد چودری صاحب آپ کی پارٹی میں آئے انہوں نے آپ کو جوائن کیا جہاں گیر تریم کس پارٹی میں نہیں رہے ہر دور میں منسٹر رہے سب کچھ پارٹیاں چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں ایم کیوں سب سے پہلے عامر لیاکہ صاحب آپ کی پارٹی میں آئے ساری ٹیم تو ان کی آپ کی پارٹی میں جنہوں نے تباہی مچائی تو آپ کیسی تبدیلی لائیں گی ہم تبدیلی لائیں گے ہمارے لیڈر سے فرق پڑے گا طیب اردوان جب آیا ہے وہاں پہ اسی طرح فوج بار بار حملے کر رہی تھی کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح ٹرکی ترقی کرتا ہوا اوپر گیا ان کا لیڈرہ کہاں پہ تھا اس وقت کہاں پہ ہے انہوں نے نہ صرف آئی ایم ایف کا کرزہ اتارا بلکہ اس وقت وہ کرزہ دینے کی ابھی آپ آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے نہیں کیا پتہ جائیں یا نہ جائیں ہمیں اس بات کا نہیں کہتے اصد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہوگا جانا پڑے گا ایک لاکھ پچیس دار پہ کہ میں کرزہ دار ہوں ایک لاکھ پچیس دار کیسے نہیں جائیں ملک چلانا ہے تو وہ بھی یہی کہتے تھے نون لکھ بھی کہتے تھے نہیں تو نون لکھ تو پیسہ باہر لے گئی پیسہ باہر لے گئی وہ یہاں سے اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر اتنا بڑا کرزہ ہے جب ہم اس کو جادو کی چھڑی سے تو اس کرزہ کو نہیں واپس کر دیں کہ نہ جائیں جی ہم آئی ایم ایف کے بات نہیں جارے ہم ملک کیسے چلے حالات وہ لوں گے حالات وہ نہیں ہوں گے بلکل وہ نہیں ہوں گے یہاں پہ کرزے اگر لیں گے تو وہ صحیح جگہ پہ لگیں گے وہ کرپشن میں نہیں استعمال ہوں گے وہ ہماری جیبوں میں نہیں چلے جائیں گے اور وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس قسم کے ہیں جو یہ کہہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیسہ اگر انہیں ملے گا نمبر ایک تو خان صاحب نے کہا ہے کوئی پروجیکٹس کے لیے کہ جی کو پیسے نہیں دیے جائیں گے اس طرح جس طرح ایم این ایز اور ایم پی ایز ایم این ایز کو کچھ بھی نہیں دیں گے ہاں ہم لوگ نہیں دے رہے ہوں گے کو فنڈ دیا ان کے لمحے لمحے کا حساب ہوگا کہ وہ کہاں گیا پیسہ کس جگہ پہ استعمال ہوا کتنا صحیح استعمال ہوا کتنا غلط استعمال ہوا آپ جانتے ہیں اس بات کو اس کے باوجود آپ بار بار کی کوششن کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے کیا وہ کام میں استعمال ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک سال سے پہلے پہلے اس طرح کیسے نیاغرہ فال کیسے بن گئے آپ کا وزیر جب آپ کے دور تھا خیبر پختونخواہ کے اندر آپ کہتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا کرپشن ہماری پارٹی کے اندر نہیں آپ کا وزیر اس ٹائم زیاہ آفریدی صاحب جو بعد میں پیبلس پارٹی میں شامل ہوا اس نے کہا کہ آپ کا سی ایم جو ہے نا وہ کرپٹ ہے وہ کرپشن کرتے ہیں وہ صرف پروجیکٹس میں بھی کرپشن کرتے ہیں صرف اپنے حلقے کو دیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وزراء بھی آپ کے لیے یہ کہتے ہیں میں اس بات کوئی ڈینائن نہیں کر رہی ہوں کہ کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہم لوگ خیبر پختونخواہ میں بھی ہو رہی اس دور میں بھی ہو رہی پوری دنیا میں ہو رہی ہو گی پورے پاکستان میں ہو رہی ہو گی بات صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اور وہ اور وہ ہم سب پاکستانی ہیں ایک حساب سے ہمیں ٹرین کیا گیا ہے ہم بچپنز پیدا ہوتے ساتھ ہی جب میں چھوٹی تھی تو میرے زمانے میں کوئی رشوت لیتا تھا وہ برا آدمی تھا وہ گالی دیتا تھا وہ برا آدمی تھا لیکن اب آپ جو مرضی کر لیں وہ برا نہیں ہے پیسہ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس بس اس کے بعد برای خواہ ہو گئی آپ نے پانچ سال میں آپ نے پانچ سال میں کرپشن آپ نے روکی نہیں خیبر پختونخواہ میں ابھی پورے پاکستان میں کس طرح روکی گئی امران خان صاحب انڈر پرسن ختم نہیں ہوئی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایٹی پرسن ختم ہو چکی ہے ملک کیسے ہو سکتی ہے ملک میں کہاں سے آگئے ہم کچھ کرنے والے کس نے ختم کی ہم نے ختم کی جو مرضی ادارہ ہماری حکومت ہماری تھی کوئی ادارہ تو ہوگا جس نے کرپشن ختم کی نیب کی بات اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نیب کو بیچ پر نہیں لاری ہوں یہ انسان ٹھیک ہے لیکن یہ انسان کے اپنے اوپر ٹپین کرتا ہے بہت زیادہ ادارے بعد میں آتے ہیں اگر میں اپنے ملک کے ساتھ آنس نہیں ہوں تو کوئی مجھے زبردستی چھڑی سے نہیں کر سکتا اگر ان لوگوں نے کرپشن کی ہے تھوڑی یا زیادہ یا وٹیور لیکن ہر پرسن کرپشن نہیں ہوئی ہوگی وہ میکسیمم ہوئی ہوگی آپ کے خان صاحب جو وزیری آدم بننے جا رہے ہیں ان کے اوپر ایک کیس ہے کہ اس نے جو ہے نا سرکار کا ہیلیکاپٹر بھی اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا اس نے تا ہیلیکاپٹر کو بھی سرکاری جو ٹیکس پیئر جو گریبوں کا پیسہ اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا کوئی ابھی نیب کے اندر وہ بھی کیس ہے آپ نے تو ہیلیکاپٹر کو بھی نہیں بکشا تو آپ خزانی کو کس طرح بکشیں گے بکشیں گے ایسی بات نہیں ہے اس تمام اس میں میرے خال میں ایک دفعہ کے ہلیکاپٹر سے ان کی کمپین اسمان پہ چلے گی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ایسی بات نہیں ہے اگر ایک دفعہ استعمال ہوا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوگی خان صاحب کیوں استعمال کرے ان کی کونسی گورنمنٹ تھی وہ کونسے ایم پی تھے وہ کونسے منسٹر تھے استعمال نہیں کر سکتے مجھے پتا ہے استعمال نہیں کر سکتے اس کا مقصد ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا اگر نہیں ہوگا تو وہ اس کی پینلٹی دیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے کہیں بڑھ جائیں گے کہ نہیں نہیں مجھے صاحب نے میرے پر ازام لگا دیا میں نہیں کروں گا اس کا جواب نہیں دوں گا جواب دیں گے وہ اس کا جو بھی ان کو پینلٹی پڑے گی وہ اس کا حساب کریں گے اور ان کی ساری کی ساری کمپین میں اس طرح نہیں ہوا ہے اگر ایک دفعہ ہوا ہے تو اس کے ایک روپے کی ہو یا ایک لاکھ روپے کی ہو پاور مسیوز کریں تھوڑا سا کریں یا بہت سا کریں پاور مسیوز تو کر رہے ہیں آتھارٹی کو غلط برابر نہیں ہوتی برابر نہیں ہوتی اگر آپ 99% اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک غلطی ہو رہی ہے ایماندار قیادت ایماندار قیادت صاحب ستری قیادت اس ملک کو چاہیے آپ نے دعویٰ کیا وہ پیغمبر نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی اگر 90% وہ آدمی صحیح ہے تو ایک پرسند اس کو غلطی کا مارجن دینا چاہیے اور مارجن میں نہیں دے رہے عدالت میں گئی بھی یہ چیز وہ ان سے سوال کریں گے وہ اس کا جواب دیں گے بات ختم آپ ایمانے بننے جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا آپ پارٹی کے پریزنڈنٹ بھی کراچی پورے سندھ کے اندر آپ اس کو بھی دیکھ رہی ہیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں آپ کی پارٹی کے اندر آپ کو سب پتا ہے ڈیفرنسز کیوں دو گروپ بنے ہوئے ہیں بڑے طاقتور گروپ آج بھی خان صاحب جو ہیں اس گروپ کی وجہ سے پریشان ایک تو ہیں شامون قریشی صاحب جو سیاسی طور بہت ہی طاقتور ہیں دوسرے ہیں جہانگیر ترین صاحب جو پورا خرچہ کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ہیں علیم خان ہے علیم خان ہو یہ سارے مزدود دوسرے خاکان صاحب ہیں وہ بھی بڑے طاقتور ہیں آپ کو پتا ہے سی ایم گورنر کون بننے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخواہ کے اندر وہاں تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں ابھی بھی فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کیا وجہ ہے لیکن میں سمجھنے ہوں بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ نہیں لوگوں کو کیوں کنفیوز کیا ہوا ہے بہت سوست سمجھ کے کرنے والی چیز ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے کہے دوں آپ کو بنا دیں جسی ہے کیوں بنا دیں ریزن ہونا چاہیے نا اتنی capabilities ہونی چاہیے اس بندے کے اندر جہاں اگر minority اس کی بات کر رہے ہیں آپ کے جی ان کے پاس پیسہ بہت ہونا چاہیے یا فلانڈیوم کا یہ چیزیں نہیں کام آئیں گی کام آئے گا اس کا vision کہ وہ کس طرح آگے دیکھتا ہے future کو کیسے دیکھتا ہے اور کس طرح ان problems کو solve کرے گا جو اپنے ساتھ لے کے آ رہے کیونکہ ہمارا ملک اس وقت گھرا پڑا ہے problems کے ساتھ آپ صرف کراچی کو دیکھ لیں کیا حالات ہیں یہاں پہ سمجھ نہیں ہاتی کہ وہ metropolitan city جس کو اسپان پہ جانا چاہیے کس نے کیا ہے کراچی کا یہ حال ایمکی ایم نے کیا ہے تو آپ اس کو اتحاد میں کیوں کر رہے ہیں اتحاد میں اس لئے کر رہے ہیں کلتا بھائی نہیں ہے آپ ساتھ ایمکی ایم کی ساری ٹیم وہی وسیم اقتر صاحب وہی غالظ مقبلزہ سب چیزیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حالت انہوں نے خراب کی اتحاد بھی کر رہے ہیں لیکن اب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے جیسا انہوں نے تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کم France limited company زیادہ ہے عمران خان اور اس کے دوست یار وہی decision کرتے ہیں وہی party کے اندر ہیں اسی کا سب کچھ چلتا ہے انہی کا control ہوتا ہے کس کو عوضہ دینا ہے کس کو عوضہ نہیں دینا کس کو ایڈجس کرنا ہے کس کو ایڈجس نہیں کرنا پوری party France limited company ہے آپ کا کیا خیال ہے پچھلی جو دو party ہیں تھیں وہاں پہ برے کے بعد بتاؤں France limited company تحریک انصاف ہے یا نہیں ہے برے کے بعد ویلکم بکنہ France limited company ہے سارے دوست زہر عمران خان اور عمران خان اور نواز شریف میں ایک فرق ہے وہ جو تھا خاندانی آمریت چاہتا تھا عمران خان شخصی آمریت چاہتا ہے دیکھیں دوستوں کے بغیر سیاست کرنا بینطہہہ مشکل میرٹ کے بغیر نہیں میرٹ کے بغیر نہیں میرٹ کے ساتھ definitely میرٹ کے ساتھ پڑھنے کے لوگ ہونے چاہیے پھر financially strong ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ایک vision ہونا چاہیے یعنی پیسے والے پارٹی میں پیسے کے بغیر سیاست کچھ بھی نہیں ہو نہیں سکتی سیاست ہو نہیں سکتی میں اگر یہاں سے ہیدر آباد جاتی ہوں تو مجھے ڈیزل ڈلوانا ہے اس کے لیے میرے پاس پیسے ہونے چاہیے ہیں یہ ڈیزل والا نہیں پیسے لگانا پارٹیوں پر تو کیسے لگانا ہے انویسٹمنٹ یہی ہوتی ہے کروڑوں پر پر خرچ کرنا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جلسے جب کرنا ہے آپ کو ابھی جو ووٹ پڑھائے وہ کسی نظریہ اصول پر نہیں پڑھائے نظریہ کیا ہے نظریہ کیا ہے تاریکن صاحب کو آپ کو نہیں بتا کرپشن ختم کرنی ہے سب سے پہلے کرپشن ختم کرنی ہے کرپٹ لوگ پارٹی میں کرپشن ختم کرنی ہے کرپٹ لوگ کرپشن کو ختم کریں گے کرپٹ لوگ ہی کرپشن کو ختم کریں گے کیونکہ خان صاحب کرپ نہیں ہے یعنی کہ علیم خان اور جانگیر تارین کرپشن کو ختم کریں گے جانگی ترین تو بچارے پارٹی میں ہے ہی نہیں ساتھ تو ہیں نا ساتھ ہونے اس کیا ہوتا ہے وہ دوست ہیں وہ ساتھ ہیں پوری حکومت وہ بنا رہے ہیں پوری ایم پی ایز وہ لارہے ہیں ایم این ایز وہ لارہے ہیں خرید کے خرید کے میں خان صاحب کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد بھی مہنگے پارٹی چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں گا آرام سے گھر بیٹھ لوگوں کا درد ہے اس میں جانگی ترین ایک ہے بلکل وہ جو ہے نا عوام کے لیے پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں بلکل امران خان کے اوپر خرچہ جو کر رہے ہیں سب کچھ اسی وجہ سے کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں ارمو روپے اسی لیے لگا رہے ہیں خان صاحب آ جائیں ایک دفعہ حکومت میں سنبھال لیں حکومت پاکستان کا وہ جو پیٹرن جس میں چل پڑا ہے پاکستان کرپشن کے اس میں جس میں پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے وہ چیز ختم ہو چیزیں سمودلی چل رہی ہوں ہم پیپلس پارٹی کو نونڈی کو کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ان کے دوست ہوتے ہیں امران خان کے ساتھ بھی نعیم الحق صاحب کرکیڑ کے زمانے سے ساتھ ہیں کرتا دھرتا سب کچھ وہی دیکھتے ہیں سمجھیں اس کے ساتھ علی زیدی صاحب وہ بھی اس کے دوست یار سب کچھ آپ کو بتا امران اسماعیل صاحب بڑے چہیتے بڑے قریبی جن کو ٹکیٹ دلوانا ہو جس کو نہیں دلوانا ہو کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہ تو پہلی دفعہ ہوا ٹکٹ دلوانا نہیں دلوانا ہوا ہے نہیں ہوا آپ مانے گی نہیں مانے گی ٹکٹ تو ظاہر ہے یہی لوگ بتائیں گے آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ پریزیڈنٹ ہے سن کی ٹھیک ہے نہیں سب سے پرانی ہے آپ کا پہلے نمبر پہ ایم اے کیوں نہیں تھا چوتھے نمبر پہ کیوں تھا جو آپ سے پہلے تھی آپ سے زیادہ لائک تھی آپ سے زیادہ میرٹ پہ تھی آپ سے زیادہ اسٹرگل کی چوتھے نمبر پہ آپ کیوں پہلے نمبر پہ وہ کیوں دیکھیں اس کا جواب آپ لیڈرشپ صحیح پوچھیں لیکن پارٹی کا اتنا بڑا عہدہ ہے عمران خان صاحب آپ سے پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں سب چیز کرتے ہیں کیوں ان کو عہدہ پہلے ملا آپ کو چوتھے دیکھیں ان کو وہ لوگ قابل نظر آئیں ہوں گی زیادہ مجھ سے زیادہ جو لوکل لیڈرشپ ہے ظاہر ہے وہ ہی بتائے گی نا جا کے خان صاحب کو خان صاحب ڈاکٹر آریف علیوی یہ فیصل ڈاکٹر آریف علیوی آریف علیوی ہوئے حلیم عادل ہوئے فردو شمیم انہوں نے کیا ہے انہوں نے آپ کو پیچھے کیا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے پیچھے کیا ہے ان کو کرائیٹریہ میں میں پیچھے نظر آئیں ہوں گی ان کو میرا کام نظر نہیں آیا ہوگا ان کو میری سنسے زیادتی نہیں ہوئی آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کچھ نہیں اللہ اوپر ہے ہوا ہے زیادتی نہیں میں نہیں کہہ رہی زیادتی ہوئی ہے کچھ بھی ہوا جو انہوں نے کیا انہوں نے بہتری کے لیے کیا ہوگا اور جو اللہ نے کیا وہ مزید بہتری کے لیے کیا کہ میرا نمبر آگیا میں سولہ ایم این ایز ہمارے پورے ہوگئے اور میرا نمبر آگیا تو بس ٹھیک ہے عمران خان سب مین اوڈے جو مین اوڈے ہیں سب سے گورنمنٹ کے اندر یا پارٹی کے اندر بھی وہی دوست لے کے آیا تھا ان کو ایڈجس کیا تھا پارٹی میں کیونکہ تحریک انصاف کے اندر تو ہر کوئی لیڈر ہے اور دوسری بات ہے گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہوگا نہیں گورنمنٹ میں بلکل اس طرح نہیں ہوگا آپ مسکر آ رہی ہیں یعنی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں کیونکہ تب ہی مسکر آ رہی ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نہیں کہہ پا رہی نہیں نہیں کوئی خوف ہے کوئی ڈر ہے کوئی آپ سے ایمین اے لے گا آپ سے ایمین اے کوئی لے لے گا نہیں نہیں یہ ڈر تو ہوتا ہے پریشر نہیں ہوتا یہ والی چیز جو ہے نا ایمین اے کوئی لے لے گا یا نہیں دے گا یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ چیز جو آپ آئیڈیا لے کے آئے ہوتے ہیں جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی اس وقت میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کو سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پورے سن کی ساری کیبنٹس بن گئیں ہر ڈیویجن کی کیبنٹ بنی ہوئی ہے ہر ڈیویجن کی نیچے ریجن کی کیبنٹ بنی ہوئی ہے وہ صرف میں سمجھتی ہوں میں اور میری ٹیم کا کام تھا جو ہم تقریباً ہر مہینے ایماندار بتائیں خانسہ جس طرح دوستوں کو اور اپنے کرونیز کو ایڈجس کر رہے ہیں اس طرح ورکر کو ایڈجس کر رہے ہیں ورکرز کو بھی کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں کس جگہ کر رہے ہیں کوئی بڑا عوضہ بتائیں مجھے جو خانسہ ورکر کو دیں جائے ابھی کونسا عوضہ ہوگی ابھی آ رہی ہے جب آئے گی تو دیکھیں گے کس کو کہاں پہ ایڈجس کرنا ہے ایسی بات نہیں ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی نصردوحی صاحب آپ کی بڑی مہربانی کسی کے ساتھ دیجئے اجازت